بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم موڈیول 118 ڈسکس کریں گے، اس موڈیول کے اندر ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کریں گے، وہ ایگزامپل ایک نمبر آف فائلز ہیں، ان فائلز کے اندر ایک پیٹن سرچ کرے گی اور وہ ملٹی تھریڈڈ طریقے سے اس پیٹن کو سرچ کیا جائے گا یعنی کہ کافی اس کے اندر سمپلیفیکیشن ہو جائے گی۔ آپ کئی ساری فائلز کو بڑے ہی سمپلیفائیڈ طریقے سے جو ہے ان کو مینج کر سکیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ پیٹن سرچنگ کے پرگرام لکھے تھے، اس کے اندر ہم نے ملٹی ٹاسکنگ کا بھی استعمال کیا تھا اس کو آپٹمائز کرنے کے لیے، اب ہم ملٹی ٹاسکنگ کو نہیں یوز کر رہے ہیں، اب ہم ملٹی تھریڈنگ کو یوز کر رہے ہیں، ملٹیپل تھریڈز کی مدد سے ہم ایک بڑے ہی آپٹیمل طریقے سے پرگرام جو ہے اس کو لکھن کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پرگرام سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ملٹیپل جو تھریڈز ہیں وہ کنکرنٹلی انپٹ آؤٹپٹ آپریشن پرفارم کر سکتی ہیں جبکہ اور دوسری کوئی تھریڈ یا اور کوئی مین پرگرام جو ہے وہ کمپیٹیشنز کر سکتا اور اس طریقے سے اے سنکرونس انپٹ آؤٹپٹ جو ہے وہ اچیو ہو سکتی ہے۔ اے سنکرونس آؤٹپٹ یہ ہوتی ہے کہ انپٹ آؤٹپٹ کے لیے جو کمپیٹیشن ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ کمپیٹیشن بھی چلتی رہتی ہے اور انپٹ آؤٹپٹ بھی چلتی رہتی ہے۔ دونوں کی اوولیپنگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل کی بورڈ ہے کی بورڈ سے آپ انپٹ لیتے ہیں گیٹ سی ایچ یا گیٹ ایس کا فنکشن ہے اس کے تھوہ آپ کی بورڈ سے انپٹ لیتے ہیں تو ایگزیکیوشن رک جاتی ہے۔ جب تک آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں ایگزیکیوشن آگے نہیں جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کی سنکرونس انپٹ آؤٹپٹ ہے۔ اے سنکرونس ایسے ہیں کہ آپ اپنے پرگرام کو رن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساؤنڈ کارڈ پر ایک ساؤنڈ بھی پلے ہو رہی ہے۔ ساؤنڈ کارڈ بھی اپنی انپٹ آؤٹپٹ پرفارم کر رہے ہیں اور ساتھ آپ اپنی کامپیوٹیشنز بھی پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ والا موڈل جو ہے اچیو کیایا سکتا ہے یعنی کہ کئی ساری ہمارے پاس تھریڈ ہیں جو فائلز کے اوپر انپٹ آؤٹپٹ آپریشنز پرفارم کر رہی ہیں اور کچھ تھریڈز جو ہیں وہ کامپیوٹیشنز پرفارم کر رہی ہیں۔ اوورال اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سنکرونس انپٹ آؤٹپٹ پرفارم ہو رہی ہے۔ کامپیوٹیشنز بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ انپٹ آؤٹپٹ آپریشنز بھی پرفارم ہو رہے ہیں۔ یہ پرگرام جو ہے اس کو مختلف نمبر آف فائلز سیورل فائلز جو ہیں پروائیڈ کی جا سکتی ہیں اور یہ کیا کرے گا ان فائلز کے اندر ایک جو پیٹرن ہے وہ سرچ کرے گا۔ ہر فائل کے اندر سرچ کرنے کے لیے وہ ایک تھریڈ رن کر دے گا اور وہ تھریڈ جو ہے ایک سپیسیفک پیٹرن کو اس فائل کے اندر سرچ کرتی دے گی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ فائلز جو ہیں جب ہم ریڈ کا آپریشن پرفارم کرتے ہیں تو ریڈ کا آپریشن جو ہوتا ہے یہ کنکرنٹلی پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ فائل کو کئی سارے پروسیسز آٹ ای ٹائم ریڈ کر سکتے ہیں اور آپ کئی ساری فائلز بھی آٹ ای ٹائم ریڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے رائٹ کرنا ہوتا ہے کسی فائل کے اوپر اور کئی سارے پروسیس آٹ ای ٹائم ایک فائل کے اوپر رائٹ کرنا ہیں تب کچھ پرابلمز رائز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم نے صرف کئی ساری فائلز کو at a time کئی ساری threads کی مدد سے ہم نے read کرنا پھر جب آپ ان فائلز کو read کرتے جائیں گے آپ جس match کو search کر رہے ہیں جس pattern کو search کر رہے ہیں وہ آپ کو pattern مل جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ pattern جو ہے وہ report بھی ہوتا جائے گا وہ الگ سے ایک فائل کے اندر کہلیں کہ temporary file کے اندر store بھی ہوتا جائے گا اور جونیوں وہ store ہوتا جائے گا ساتھ وہ report بھی ہوتا جائے گا جو main ہے program ہے وہ جو بھی patterns مل رہے ہیں ان کو ساتھ کہلیں کہ display بھی کر سکتا آئیں اب اس program کو دیکھتے ہیں اس program کے اندر آپ یہ structure دیکھ سکتے ہیں اس structure کے اندر ایک argument count اور argument value تو یہ ہمارا thread argument ہے ایک thread کو ہم یہ والا argument جو ہے یہ pass کریں گے یہ جو ادھر parameter ہم نے بنایا جو prototype بنایا یہ prototype ہماری thread کا prototype ہے ایک ہم th grep کے نام سے ہم ایک thread بنا رہے ہیں اور اس thread کو پھر جو ہے ہم use کریں گے patterns کو search کرنے کے لیے یہاں پہ مختلف اور startup info جب ہم نے process create کرنا ہے process information کا structure ہے process create کرنے کے لیے تو ساتھ ہمیں process کو بھی create کرنے کی ضرور پڑے گی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے ہمیں ضرور پڑتی ہیں یہ startup information startup کے اندر place کر دی آپ نے یہاں پہ argument count لیے basically ہو یہ رہا ہے کہ آپ command 9 سے parameters دے رہے ہیں اور جو کوئی بھی parameters ہیں اس کے اندر آپ files specify کر رہے ہیں جن جن files کے اندر search کرنا ہے اور پھر آپ ہر files جو ہیں ہر file کے لیے جتنی آپ دیکھیں گے کتنی files آپ نے input کی ہیں جتنی بھی files input ہوں گی ہر file کے لیے ایک thread run ہو جائے گا یہ loop ہے یہ loop کتنی دفعہ چلے گا argument count minus two times یہ loop چلے گا اور کیوں چلے گا پہلے دو parameters جو ہیں وہ file کا نام ہے جو process کا نام ہے اور ساتھ pattern ہے third parameters onward آپ کے file names ہیں تو کتنے file names ہوں گے جتنا count ہے minus two تو آپ کے پاس total number of files آ جائیں گی جتنی files ہیں اتنی دفعہ یہ loop چلے گا اب اس loop کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں آپ ہر ایک کا جو file name ہے اس کو copy کر رہے ہیں اور اس کو آپ copy کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک temporary ہر ایک file کے لیے آپ ایک temporary file بھی create کر رہے ہیں یہ کے ساتھ اس کی subscribe لگا کے آپ ایک temporary file بھی create کر رہے ہیں ایسا کرنے کے بعد آپ جو arguments اپنی thread کو pass کریں گے آپ وہ بھی prepare کر رہے ہیں پہلا جو argument پاس کر رہے ہیں one اس کے اندر آپ کا pattern آ جائے گا دوسرا جو argument پاس کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی search کرنی جس file کو search کرنا ہے وہ اس file کا نام آ جائے گا کس file کے اندر اس کو search کرنا ہے چوتھے parameter کے اندر count آ جائے گا یہ کتنے اس کے اندر arguments ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک thread create کرتے ہیں begin thread ex کی مدد سے جو آپ نے thread create کیا ہے اس کا یہ نام ہے th grab یہ والا جو function ہے یہ as a thread run ہونا شروع ہو جائے گا جو argument list آپ نے تیار کی تھی وہ آپ اس کو ساتھ pass کر رہے ہیں اور اس کا جو بھی handle آئے گا وہ یہاں پہ ایک اور ایک اندر store ہو جائے گا اس طرح آپ اس loop کو چلائیں گے کتنی دفعہ چلے گا جتنے آپ نے file name specify کی ہیں جتنی آپ نے file specify کی ہیں ہر file کے لیے ایک thread run ہو جائے گی اگر آپ نے file specify کی ہیں آپ کی دس thread run ہو جائیں گی ہر thread جو ہے وہ ایک file ایک specific file میں سے data جو ہے pattern جو ہے اس کو search کرے گی اس کے بعد آپ نے یہ standard output file standard error file اور flags وغیرہ کو set کیا ایسا کرنے کے بعد آپ کا یہ loop ہے یہ loop دیکھیں important ہے یہاں پہ wait for multiple objects کر رہا ہے اور کتنے objects ہیں اس کے اندر t handle آپ یہاں پہ specify کر رہے ہیں یہ وہ array ہے جس کے اندر آپ نے سارے threads کے handle store کی ہوئے ہیں اور کتنے handle ہیں وہ بھی آپ کے پاس information available ہے وہ thread count کے اندر آپ نے information رکھ دیا یا argument c-2 یا آپ نے thread count کے اندر رہ دیا ہے تو اتنے آپ کے پاس objects ہیں جس کے اوپر کہ اس نے wait کرنا ہے یہ wait کرے گا اور جو ہی wait ختم ہوتا ہے تو یہ یہاں سے exit code لے سکتا ہے exit code اس کو ملے گی اس سے پتا چلے گا کس وجہ سے wait ختم ہوا ہے اور جو handle ہے اس کو آپ close کر سکتے ہیں جو thread کا handle ہے اس کو ساتھ ساتھ garbage collection بھی کرنی ہے تو آپ نے thread کو ساتھ ساتھ close بھی کر دینا اور پھر جس دوران آپ wait کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کہا کیا کہ ایک create process کر دیا اور جب create process کیا تو ادھر آپ نے یہاں پہ process info specify کیا process info کے اندر آپ نے یہاں پہ آپ نے create process کیا اور جب create process کیا آپ نے ساتھ ہی start up information جو شروع میں آپ نے start up کی تھی وہ آپ نے set کر دی اس کی مدد سے آپ کو یہ ایک handle receive ہو رہا ہے آپ یہاں پہ return code receive ہو رہی ہے اس return code کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی error تو نہیں occur ہوا اور پھر جو handle receive ہو ہے وہ age process کے اندر ہے اس process کا handle جو ہے وہ age process کے اندر ہے اب آپ اس کے اوپر wait کر رہے ہیں wait for single object اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو main process ہے اس کی execution رکی رہے گی جب تک کہ اس کی execution complete نہیں ہوتی ہے اور جو ہی execution complete ہوتی ہے تو آپ close handle کرتے ہیں process کو بھی close کر دیتے ہیں اور thread کو بھی close کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا جو main ہے main thread جو ہے وہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی جب تک کہ threads جو ہیں ان کی completion نہیں ہو جاتی ہے اور جو آپ کا thread کا function ہے یہ thread کا function in all کیا کام کر رہا ہے اس کا کام بڑا simple سا ہے یہ ایک code ہے بڑی مشہور سی code ہے اور یہ code جو ہے patterns کو search کرنے کے لیے use ہو رہی ہے اس کو جو آپ patterns specify کریں گے pattern match اس کے function ہے open file function ہے prepare search string یہ مختلف functions کو use کر کے اس کی code جو ہے وہ بڑی simple ہے جو بھی pattern ہے اس کے اندر specify کر کے آپ اس کو search کر سکتے ہیں اور یہ just thread جو ہے یہ all the time آپ اس کو ایک file specify کریں گے open file آپ اس کو ایک file specify کرتے ہیں یہ اس file کو open کر دیتا ہے اور اس open file کے اندر جو اس کو handle receive ہوتا ہے اس file کو read کرتا جائے گا اور یہاں پہ open file کرتا ہے اور file open کرنے کے بعد یہ for loop کے اندر just یہ pattern search کرتا جائے گا اور جو بھی patterns اس کو ملتے ہیں ان patterns کو یہ report کرے گا اور ایک structure کے اندر یہ patterns جو ہیں store ہو جائیں گے وہ structure جو ہے آپ کی temporary file میں جا کے آپ کی temporary file میں جا کے save ہو جائے گا یہ جو pattern matching والا code ہے یہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہوئے ہیں تو اس کا اگر آپ overall control دیکھیں اس program کا تو یہ program جو ہے اس طریقے سے بڑھ کر رہا ہے کہ یہ ایک آپ کے پاس main thread ہے کہنے کہ یہ main thread ہے main thread run ہو رہی ہے اور جب main thread run ہو رہی ہے تو اس دوران وہ کیا کرتی ہے اور threads run کرتی ہے جتنی ہی اس کو files ریسیو ہوئی ہیں ہر file کے لیے وہ thread run کرنا شروع کر دیتی ہے اب یہ thread ساری بالکل سیم طریقے سے work کر رہی ہیں ایک ہی algorithm ہے جو algorithm اس کے اندر search کر رہا ہے pattern کو جو بھی آپ نے اس کو pattern specify کیا وہ search کر رہا ہے اور جو ہی اس کو اگر کو pattern receive ہوتا ہے تو ملتا ہے تو یہ اس pattern کو ایک temporary file کے اندر place کر دیتا ہے اس کے لیے الگ temporary file بنی ہوئی ہے یہ اپنی temporary file کے اندر place کر دیتا ہے یہ اپنی temporary file کے اندر place کر دیتا ہے یہ اپنی temporary file ہے اور جو اس کے اندر change ہوئی ہے وہ یہ main کو report کرتا ہے main thread کو call کرنے کے بعد just کیا کر رہا ہے wait کر رہا ہے اس کی execution رکھی ہوئی ہے اور جب یہ ساری threads جو ہیں return کر جائیں گی تب اس کی execution جو ہے وہ complete ہوگی اور in the end result آپ کے پاس کیا آئے گا آپ کے پاس کئی ساری temporary files ہوں گی جس کے اندر آپ کو matches ملیں گے اور اس کے علاوہ جون جون matches مل رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو main process ہے وہ بھی ان matches کو display کرتا جائے گا موسیقی plate موسیقی